السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجیب ہے لیکن آج کل چونکہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لئے وہ سوال ہے سوال یہ ہے کیا ساپ کو گھر میں یا ہزدہے کو گھر میں ایک پالتو جانور کے طور پر پیٹ کے طور پر پالا جا سکتا ہے کی نہیں ایک صاحب نے سوال کیا ایک درس میں تو اس کا جواب دینے سے پہلے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور علماء کرام نے اس سے جو استدلال کیا ہے ان حدیثوں سے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ وہی جواب اس کا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کیا جائے گا مارا جائے گا اور حل یعنی حرم سے باہر بھی ان کو مارا جائے گا ایک ہے صاحب دوسرا کوہ اور خاصوں سے جو حدیث کا لفظ ہے ابقا ایسا کوہ جو اس کا نچلا حصہ سفید ہوتا ہے ہلکا علماء کرام نے کہا اس پر بحث نہیں کریں گے علماء کرام نے یہ کہا کہ اس سے وہ کوہ مراد ہیں جو چیزوں کو گوشت کھاتے ہیں چیزوں کو جھپٹتے ہیں وہ کوہ مراد ہیں اگر کھیت کا کوہ ہے جس کا گزارہ اناج پہ ہوتا ہے تو اسے نہیں مارا جائے گا والفارا تیسری چیز چوہ چوتھی چیز والکلب العقور پاگل کتہ یا کاتنے والا کتہ والحدیہ اور پانچویں چیز چیل یہ پانچ چیزیں اور بعض روایتوں میں اقرب یعنی بچھو کا بھی اضافہ ہے یہ پانچ یا چھے چیزیں نبی نے فرمایا ان کو حل میں بھی یعنی حرم میں بھی قتل کیا جائے گا اور حرم سے باہر بھی قتل کیا جائے گا ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ فرماتے ہوئے سنا کہ اقتل الحیات ساپوں کو مار ڈالو ساپوں کو قتل کر دو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب بھی میں کسی ساپ کو دیکھتا ہوں میں اسے مار دیتا ایک تیسری حدیث ہے سنان ترمیدی کی اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کالی چیزوں کو نماز میں بھی مارنے کا حکم دیا ہے اگر حالتیں نماز میں بھی وہ دو چیزیں نظر آ جائیں تو انسان ان کو مار دے ختم کر دے الحیتو والاقرب ایک ساپ اور دوسرا بچھو تو یہ تمام حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ساپ کو مارا جائے گا علماء اکرام نے اس سے جو استدلال کیا ہے جیسے ابن قدامہ رحمہ اللہ مشہور فقی حنبلی فقی ان کے مشہور کتاب المغنی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے اور تمام علماء اکرام نے کہ جس چیز کو مارنا واجب ہے اس کا پالنا اس کو اپنے پاس رکھنا حرام ہے یہ اصول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے آپ اسے پال نہیں سکتے آپ اس کو شوقیہ اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے اسی طرح امام زرکشی کہتے ہیں کہ یہ جو پانچی چیزیں جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے اس کو پالا نہیں جا سکتا اس کا پالنا حرام ہے تو علماء اکرام نے ان تمام حدیثوں سے استدلال یہ کیا ہے کہ جن چیزوں کو قتل کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو بطور پالتو جانور شوقیہ بطور پیٹ جسے آج کہتے ہیں انگلیش والے اسے گھر میں پالا یا رکھا نہیں جا سکتا ہے ایک وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً ساپ زہریلا ہوتا ہے اور اگر آپ زہریلا ساپ پالیں گے تو کبھی بھی آپ کو ڈس سکتا ہے اب یہ کہہ سکتا ہے کوئی انسان کی نہیں میرے پاس جو ساپ ہے آج چونکہ ہمیں سب پتا ہوتا ہے چیزوں کا تو جو ساپ میرے پاس ہے وہ زہریلا نہیں ہے وہ جو اسپیسی ہے وہ زہریلی نہیں ہے ایسا کہہ سکتا ہے انسان یا زہریلا تھا لیکن ہم نے آج اس کا زہر نکال دیا طریقہ ہے نکالنے کا ہم نے زہر نکال دیا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے تمام کوئی سسنہ نہیں کیا ہے تمام ساپوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے صحیح بات یہ کسی بھی ساپ کو پالا نہیں جائے گا دوسری بات یہ کہ اگر وہ زہریلا ہے تب تو واضح ہے کہ اس کا نقصان واضح ہے اگر زہریلا نہیں بھی ہے تو انسان ساپ سے ڈرتا ہے آپ پال رہیں شاید آپ نہ ڈریں کوئی بچہ آپ کے گھر میں بطور مہمان آئے کوئی شخص وہاں پر آئے وہ ڈر جائے اور کسی مسلمان کو ڈرانا اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں منع فرمائے کہ کسی بھی مسلمان کو ڈر آیا نہیں جائے گا چونک آیا نہیں جائے گا کوئی ایسی چیز اس کے سامنے نہیں رکھی جائے گی جیسے اس سے پہلے درس ہو چکا ہے یہ جو آج کل جو کچھ فن کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کہ اچانک کسی کے سامنے کوئی خطرناک چیز پیش کی جاتی آدمی جو ہے ڈر جاتا ہے چونک جاتا ہے تو نبی نے اس سے منع فرمایا تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ سامنے کو رکھیں گے ایسی چیز کو رکھیں گے گھر میں تو اس کی وجہ سے شاید آپ معنوس ہو جائیں آپ نہ ڈریں لیکن دوسرے لوگ ڈر سکتے ہیں ان تمام وجوہات کے بنا پر انشاءاللہ صحیح بات یہ ہے راجے بات یہ ہے کہ سامنے کو بطور پیٹ پالتو جانور کے پالا نہیں جا سکتا ہے واللہ عالم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن